مزور مفتی آزم جو نانا تھے تاج الشریعہ کے بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت کی گزریں ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلا رہوں اجازت کے بغیر کوئی آیا نہ کرے ممبئی میں ایک دن اکیلے کمرے میں تھے اور تاویز والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تاویز والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تاویز تقسیم کرتے رہے اور کھانا نہیں کھایا تھا یہ بھی ایک انوان ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا اس لئے کہ وہ کھانا مانگ کر نہیں کھاتے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھانا کھلاو پانی پلاو چائے پلاو اگر ضرورت بھی پیش آگئی تو وہ کہتے تھے آپ پانی پیئیں گے آپ کھانا کھائیں گے آپ چائے پیئیں گے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو اس کی حاجت اتنے متقی تقویٰ تھا بڑے پرہزگار تھے اللہ اوپر تو بلکہ بڑا مشہور سا ایک واقعہ بھی ہے شاید دلی کا واقعہ اور میں نے اس کو دلی ہی میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے جو اس محفل میں موجود تھے دلی میں حضور محدث آزمین اور حضور مفتی آزمین دونوں جمع تھے کانفرنس میں اور دونوں کا قیام ایک جگہ پر تھا کانفرنس تھی اکثر جلسے جو ہوتے تھے اس میں محدث آزمین اور مفتی آزمین اکثر جمع ہوتے تو دلی کی ایک کانفرنس میں دونوں بزرگ جمعہ تھی قیام ایک جگہ تھا ایک غیر مسلم کی دکان سے چائے مگائی گئی چائے مگائی گئی تو مفتی آزم نے پوچھا چائے کہاں سے آئی ہے تو کہاں کہ وہ فلان غیر مسلم کی دکان سے آئی ہے کہاں لے جاؤ میں غیر مسلم کی آنکہ چائے نہیں پیتا وہ چائے حضور محدث آزم کے آگے رکھی ہوئی تھی حضور محدث آزمین علیہ رحمہ کے سامنے چائے رکھی گئی آپ نے کچھ پوچھا نہیں اس وقت تک کسی نے کہاں حضرت مفتی آزم نے چائے واپس کر دی کہاں کیوں واپس کی کہاں کہ انہوں نے کہاں کہ میں غیر مسلم کی آنکہ چائے نہیں پیتا تو محدث آزم نے کپ اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا وہ ان کا تقویٰ ہے اور مو میں چسکی لیتے ہوئے فرمایا بڑے حسین لب و لہجے میں یہ ان کا فتوہ ہے وہ ان کا تقویٰ ہے اور یہ ان کا فتوہ ہے حضرت مفتی آزم علیہ رحمہ کیا ہمارے اسلاف تھے کیا محبتیں تھی کیا الفتیں تھی کیا انداز تھا ایک دوسرے کو نبھانے کا تو بانہال حضرت مفتی آزم علیہ رحمہ فرماتے تھے کوئی آئینہ کھانا نہیں کھایا تھا کمرے میں چلے گئے تھے ان کا قیام جس شخص کے گھر پہ تھا حاجی صاحب کا نام غالبن ابراہیم بتایا جاتا ہے ان کے ہاں تو حاجی صاحب نے دودھ گرم کیا سوچا کہ کھانا نہیں کھایا تو دودھ پلا دوں دودھ لے کر جیسی کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضرت مفتی آزم علیہ رحمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں یہ تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے بندہ گرہ ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا کالین پر دودھ گرہ یہ بھی گرہ جب اس کو ہوش آئے تو مفتی آزم سامنے تھے اس لیے صدمے میں بچارہ گرہ کہ میرے گھر میں کس نے مرڈر کر دیا مفتی آزم کا میں زندگی بھر لوگوں کو کیا جواب دوں گا اتنی بڑی ہستی کو میرے گھر میں کارٹ پیٹ کے لوگوں نے ڈال دیا لیکن جب یہ شوش میں آیا تو سرکار مفتی آزم سامنے کھڑے تھے مسکلا کہتے ہیں آجی صاحب یہ دودھ میرے اس سے کہ نہیں تھا کالین کا حصہ کالین نے پی لیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں اجازت کے وغیر مت آیا کرو آپ آئے کیسے کہ سرکار وہ جو بھی ہوا ہوا یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا میں نے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے یہ کیا تھا کہا جی صاحب جب تک میں حیات رہوں پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گی نہیں کہا کیا تھا ایک جملہ کا حضور مفتی آزم نے اس کی لذت لیجئے کیا پیارا جملہ کا کہا جی صاحب میں قتیلِ عشقِ رسول ہوں میں قتیل کہتے ہیں جو قتل ہو جائے میں قتیلِ عشقِ رسول ہوں روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں